اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر انفو ٹی وی کو دل نواز فیصل کا سلام امید کرتا ہوں تمام عباب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک سیاست کے حوالے سے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بلاول بٹو زرداری نے ایک تقریر کیا اور اس تقریر میں بلاول بٹو زرداری نے بڑا علان کر دیا وہ بڑا علان کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنڈی کا بٹن دوا دے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی ناظرین بلاول بٹو نے آج ایک اپنی پریس کا نفرس کرتے ہوئے اس نے کہا جی اس سال کے آخر تک جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی بلاول بٹو زرداری نے مزید یہ کہا کہ درنے دینے سے اور روڈو پہ آنے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملک پہ آئیں عمران خان نے جب اقتدار سمالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جو ابھی اگر درنہ دینا چاہے اسے ہم کنٹینر بھی فرام کریں گے اسے ہم کھانا بھی فرام کریں گے تو ابھی اس کو کیا ہو گیا ابھی یہ پکڑ دکڑ کیوں کر رہے ہیں اگر کوئی درنہ دینے انسان نکلتا ہے تو یہ اس کا بنیادی آکھ ہے اور اس کی پکڑ دکڑ نہیں کرنی چاہیے بنانا فضل الرمان جو درنہ دے رہے ہیں ابھی اس درنے میں انہیں کنٹینر بھی فرام کریں اور جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر کی تھی انہیں کھانا بھی دیا جائے اور انہیں جو اسکیورٹی اسکیورٹی بھی فرام کی جائے بلاول بٹو زرداری نے بڑا علان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سال کے آخر تک پی ٹی آئی کے جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے پیسے کیا چھپے ہوئے اقائق ہیں وہ تو بلاول بٹو ہی جانتے ہیں کیا ان کی کیا کسی کوئی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا اس کے پیچھے اور کوئی چھپے ہوئے راز ہے جس کے بناہے انہوں نے اتنا بڑا علان کیا کہ اس سال کے آخر تک پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی مزید بلاول بٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہمیں بھی ملانہ فضل الرحمان کی طرح کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا سکون خراب ہو پاکستان کی معاشیت تباہ ہو پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہے انہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے بلاول بٹو زرداری نے یہ کہا کہ اگر انڈیا سے پائلٹ پکڑا جائے پائلٹ کو تو طبیعی امداد دی جاتی ہے لیکن میرے والد آصف علی زرداری جو کہ جیل میں ہیں ان کو عدویات رکھنے کے لیے فریج تک مجسر نہیں اگر ایک غیر ملک سے آدمی آتا ہے اس کو طبیعی امداد دی جاتی ہے اس کی صحت کا خیار رکھا جاتے ہیں اور پاکستان کا صدر رہنے والا صدر آصف علی زرداری کو اگر وہ ابھی جیل کاٹ رہے ہیں تو انہیں جیل میں کیوں نہیں انہیں سولیات فرام کی جا رہے ہیں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ مجودہ حکومت ہوشکین ناخن لے اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بھی ملانہ فضل و ریمان کی طرح روڈ پہ نکلے اور درنے دیں یقینا ادھر انفو ٹی وی کے ناظرین کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کریں مجھے دیجئے اجازت دل نواز فیصل کو اللہ حافظ اللہ نکے بعد